ایک 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 ا آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کر سوائی قرآن کے صرف قرآن وہ امام ہیں جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کر کے وہ غیر والا جو اللہ ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے رسی ہے نا ایک سیرہ اس کے آنچ میں تو دوسرا سیرہ یہ یہ کرنج جیسے ہوتا ہے تو یہ اس طرح جڑا ہوتا ہے یہ صرف قرآن وہ امام ہیں اور یہ وہ آپ کے اندر پیدا بلکہ یہ بھی اقبال نے کہا ہے جزبہ قرآن زیغمی روبائیست قرآن کے بغیر شیر شیر یعنی جس کا پوٹنشل شیر کا ہے وہ بھی لومڑی ہوتا ہے مطلب ایک ایسا انسان جو شیر بن سکتا ہو ٹیپو سلطان بن سکتا ہو وہ لومڑی کی طرح چالاک ایار مکار یہ تو بہت ہوگا جررت بہادری اس کے اندر بلکل نہیں ہوگی جزبہ قرآن زیغمی روبائیست فقر قرآن اصل شہنشائیست قرآن جو بے نیازی عطا کرتا ہے فقیری کا لفظ ہے فقیر کا مطلب ہم جو جس کے پاس دولت نہ ہو وہ لے لیتے ہیں فقیر اصل میں وہ شخص کے جس کے اندر غینا آ گیا ہے مستغنی ہو گیا اسے پرواہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ہے تو رکنے کا خوف نہیں نہیں ہے تو ہونے کا کوئی لالج نہیں یہ فقیر ہے جو ہے اس پر راضی ہے تھوڑا ہے یا بہت ہے اس پر خوش ہے مزید کے لالج نہیں ہے یہ فقیر یہ فقیری کون پیدا کرتے ہیں آکسفورڈ یونیویسٹری ہیں آکسفورڈ والے جو ہمیں ملے ہیں جو انہوں نے ہمارا عشر کیا وہ آپ کے سامنے ہیں کون سی درسگاہ ہے جو یہ فقیری پیدا کرتی ہے سب دنیا سکھاتے ہیں یہ صرف قرآن کی درسگاہ ہے جو یہ فقیری یہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ یہ فقیری قرآن سکھاتا ہے جزبہ قرآن زیزمی روبائیست فقر قرآن اصل شہنشائیست فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر قرآن کا یہ جو فقر حاصل ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے ایک ذکر دوسرا فکر ذکر کیا کہ کیا ہوگا مطلب تلاوت پڑھنا وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نماز میں پڑھنا بار بار پڑھنا حفظ کرتے ہوئے ہے کہ قائد کو کتنی دفعہ پڑھنا پڑھتا ہے یہ سب ذکر ہے اور فکر کیا ہے اس پر تدبر کرنا وہ اور فکر کرنا کیا مانا ہے اس کا اللہ کیا چاہ رہا ہے تو یہ دو چیزوں کے مجموعے سے پھر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے جو وہ بے نیازی دے دیتی ہے اور بڑی پیاری آخری بات ہے اور یہ آپ کے کام آئے گی اس کو بھی یاد رکھئے کہ فکر کامل نہ دے دم جزبہ ذکر میں نے کسی مفکر کا فکر کامل نہیں دیکھا اگر اس کے اندر قرآن مجید سے یہ ذکر والا تعلق نہیں ہے تو یہ جو مفکرین ہیں نا دنیا کہ جو چکنی چپڑی باتیں تو بوت کرتے ہیں لچھے دار باتیں بڑی کرتے ہیں بڑی دل میں جو ہے نا جیسے اتر جائیں ایسی باتیں کر لیتے ہیں لیکن یہ سب دھوکہ فرید ذخوح القول غرورہ ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں ثابت ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جس کا قرآن سے مضبوط تعلق نہ ہو وہ کبھی جامع مفکر ہو نہیں سکتا فکر کامل نہ دیدن جزبہ ذکر تو یہ قرآن مجید یہ عظیم نعمت ہماری عزت کا ذریعہ ہمارے فکر و فاہم متدبر و غور و فکر کا مہور اور ہمارے لئے ایمام رہنمان ریڈر یار یہ بھی نکتے کی بات آپ کے سامنے ارز کر دوں کام آئے گی جس کو سمجھ آگئے اسے کام آئے گی اللہ نے نبوت ختم کر دی کیوں اب اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی اس طرح کی اطاعت کرے جیسے نبی کی کی جاتی ہے سمجھ آئی میری بات یہ شخصیت پرستی کی اب ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ انسان کو چاہتے ہیں اپنے پاؤں کے خود کھڑا ہو جائے وہ کھڑا کرنے کے لیے سہارے کے طور پر اللہ نے قرآن بیجا ہے اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ اب کسی کو اور کو مرشد نہ بناؤ یہ تمہارا مرشد ہے مت پکڑو کسی اور کو قداما کہ وہ تمہیں اللہ سے ملائے گا اللہ نے خود آسمان سے رسی ڈالی ہوئی ہے پکڑ لو اس کو جھوڑ جاؤ گے اللہ سے یہی وسیلہ ہے یہ وسیلہ ہے جو اللہ نے اتار دیا ہے تو خدا کے لیے خود بھی جھوڑ جائیں اس کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بھی ساری امت کو اس کے ساتھ جھوڑیں ہماری فوز و خلاں اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر ہے آخری بھی ایک حدیث سنا دوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن ہیں آخرت میں یا تمہارے حق میں وقیل بنے گا یا تمہارے خلاق وقیل بنے گا مقدمہ لڑے گا اپنا اگر تم نے اس کا ساتھ دیا ہیں تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کے سامنے آکے تمہارا کیس لڑے گیا اور اگر تم نے اسے چھوڑا ہے تو یہ تمہارے خلاق آکے اللہ کے سامنے استغاثہ کرے گا کہ اس نے میری پروانی ہے ہر بندہ یہ سوچ لے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی قدر کریں جو اللہ نے کتاب ہمیں دی ہے اس سے پہلے کہ اس کے حروف اٹھ جائیں قیامت سے پہلے اٹھ جانے ہیں اس سے پہلے پہلے اس سے جو بھی ہم استفادہ کر سکیں وہ کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اسی کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ سب کو ہمت توفیق دے اور اس مسجد کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور یہ سرچہ